بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہمیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں خود کو سمجھتے نہیں ہیں خود کو ٹائم نہیں دیتے کبھی خود کے نہیں بنتے ہمارے پاس شاید پوری دنیا کے لیے وقت ہوگا پوری دنیا کے لیے محبت ہوگی شکت ہوگی اپنایت ہوگی معاف کرنی کی صلایت ہوگی لیکن نہیں ہوگا تو کبھی خود کے لیے وقت نہیں ہوگا خود کے لیے محبت نہیں ہوگی خود کے لیے شکت نہیں ہوگی خود کے لیے اپنایت نہیں ہوگی خود کے لیے معاف کرنے کی صلایت نہیں ہوگی ذرا سی غلطی پہ ہم خود کو رول کے رکھنے کے ذرا سی غلطی پہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ نے برا نہیں کیا تو it's okay it's okay اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ دنیا کا عمل ہے دنیا اسی طرح ہی چلتی ہے وہ کبھی آپ کی سوچ کے مطابق نہیں چلتی وہ ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق چلتی ہے لیکن اگر آپ نے برا بھی نہیں کیا اور کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے اور آپ نے پھر بھی خود کو برا سمجھتے رہے ہیں تو یقین کریں آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا نہ کیا آپ نے خود کے ساتھ برا ضرور کیا آج آپ رو رہے ہیں آج آپ پریشان ہیں آج آپ جس دکھ میں ہے درد میں ہے تکلیف میں ہے ہمیں کوئی سمجھتا نہیں میرا کوئی نہیں ہے میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا میرے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کیا میں نے سب کو خوشیاں دینی چاہیے مجھے کسی نے خوشیاں نہیں دینی چاہیے میں تو سب کا بنا میرا کوئی نہ بنا میں نے تو سب سے محبت کی میرے ساتھ کسی نے محبت نہ کی میں نے تو سب کو شفقت دی میں نے تو سب کو اپنائیت دی سب کو یہ دیا مجھے بدلے میں کسی نے کچھ نہ دیا بہلے خود ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے خود خود کو کیا دیا آپ نے خود خود کے ساتھ کتنا اچھا کیا آپ نے خود خود کو کتنی محبت دی آپ نے خود خود کو کتنا وقت دیا آپ نے خود خود کو کتنی شفقت دی کسی جگہ پہ آپ غلط تھے اس غلطی پہ خود کو کتنی دفعہ معاف کیا اور کہا کوئی بات نہیں آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہیں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ آپ ہے یہ آپ کی ذات ہے یہ آپ کی ذات ہے یہ آپ ہے اور یہ زمانے والے ہیں آپ بیچ میں ہیں آپ اس کے پالنے والے ہیں آپ اس کے سنبھالنے والے ہیں نہ کہ اس کے نہ کہ ان کے نہ کہ ان کے لیے سوچ رکھنے والے ہیں اچھا کریں سب کے ساتھ اچھا کریں لیکن اس کے ساتھ برا نہ کریں اس کے ساتھ برا کیا آپ نے آپ اس کے مجرم ہیں آپ نے اس کے ساتھ کبھی انصاف پسندی سے کام نہیں لیا آپ نے اپنے آپ کو جب بھی کہا جب بھی دکھایا دنیا کو دکھایا جب بھی جو بھی عمل تھا آپ کا دنیا کے لئے تھا آپ نے کہا ہائی اللہ ہائی اللہ وہ کتنا خوبصورت ہے ہائی اللہ وہ کتنا پیارا ہے یہ پیارا نہیں تھا یہ خوبصورت نہیں تھا اس میں کوئی اچھا ہی نہیں تھی آپ نے کہا ہائی اللہ وہ کتنا اچھا بولتا ہے یا گنگا تھا کیا یہ گنگا تھا یہ نہیں بولتا تھا یہ نہیں کچھ کرتا تھا آپ نے کہا ہائے اللہ وہ کتنا کریئیٹیو ہے ہائے اللہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے یہ کیا تھا اس کے اندر کچھ اچھا نہیں نظر آئے آپ کو اس کے اندر کوئی کریئیٹیوٹی نظر نہیں آئی آپ کو آپ نے جب بھی سوچا یہی سوچا لال پہنو کے پیلا لال پہنو کے پیلا لال پہنو کے پیلا مجھے دنیا کہتی ہے تمہیں لال اچھا لگتا ہے کبھی سوچا اس کو تو پیلا اچھا لگتا تھا اس کے لیے پیلا پہننا تھا یہ کون تھا کبھی سوچا آپ نے آپ نے دنیا کا سوچا اس کا نہیں سوچا یہ بچہ تھا کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کرے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے تو اولاد اس ماں باپ سے پیچھے اٹھ جاتی ہیں پڑے ہو جاتی ہیں وہ جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اب یہ بڑا ہو گیا اب یہ آپ سے الگ ہو گیا آپ اس کے والد تھے آپ اس کی والدہ تھی آپ کا کام اس کو سنبھالنا تھا آپ کا کام اس کو پالنا تھا آپ نے خود اس کو مارا اور اپنے ہاتھوں سے مارا اب آپ شکویں کرتے ہیں دنیا کے ساتھ اچھا اس کے ساتھ کیا کیا اس کو کیا دکھتی ہے اس کو کیا تکلیف تھی اس کو کیوں مارا تمہیں دنیا اچھی لگتی تھی لگتی یار ہم نے کمیونٹی میں رہنا ہے سب کے ساتھ اچھا کرنا ہے اس کے ساتھ کیوں برا کرنا تھا اس کو پسند تھا نیلا تو لال کیوں پہنا اس کو پسند تھا کہ اپنی پسند سے فیصلے کرتا لوگوں کی پسند سے فیصلے کیوں کیے اس کو پسند تھا جلدی سونا اور موویز دیکھنے کے لیے اور فضول ووٹسپ چیٹ کے لیے دیر سے کیوں جاگے اس کی کیوں نہیں مانی اب یہ تمہیں ستائے گا اب یہ تمہیں رولائے گا کیونکہ اب یہ جوان ہو گیا ہے اب یہ تمہارے قابو میں نہیں ہے اب یہ تمہارے بس میں نہیں ہے چھوڑ دو اب یہ باتیں اب نہ سوچو کہ اسے تم دکھ دوگے اور یہ دکھ لے گا اب یہ تمہیں دکھ دے گا کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس کو قابو کرو تم اسے اپنے انڈر لے کر آؤ تو تمہارے پاس ایک ہی option ہے اس کے علاوہ کوئی اور option نہیں ہے اس کے آگے اس کے آگے اب اس بچے سے محبت کرو اب اس بچے کو اپنائیت دو اور کہو بیٹا ٹھیک ہے مان لی دنیا کی لے لی ان سے دکھ اب تم مجھے دکھ نہ دو اب جو تم کہو گے میں وہ کروں گا میں وہ کروں گی اب جو تم چاہو گے میں وہی پہنوں گی اب جو تمہیں اچھا وہی مجھے اچھا اب جو تمہارا وہی میرا اب جس میں تم اس میں میں اب جس میں تم خوش اس میں میں خوش دیکھو پھر یہ خوش ہوگا اور جب یہ خوش ہوگیا در حقیقہ تم خوش ہو جاؤ گے اور جس دن یہ مطمئن ہو گیا در حقیقہ تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ تم سے الگ نہیں ہے جسے تم نے خود سے الگ کر دیا تھا یہ تو تم ہی ہو جسے تم سمجھ نہیں پائے تھے آج تک جی لیا بہت جی لیا دنیا کے لیے چھوڑ دو معافی مانگو ساری دنیا سے بھائی تم اچھے ہم برے تمہارے لیے سب اچھا ہے ہمارے لیے سب برا ہے معاف کر دو گلتی ہماری تھی اس سے بھی معافی مانگو معاف کر دے بھائی بیٹا تم معاف کر دے تیرے ساتھ ظلم ہوا مانتا ہوں مانتی ہوں اب تیرے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی خدا کی قسم اس کے ساتھ آج ہی وعدہ کر لو خدا کی قسم اس کے ساتھ آج ہی رعدہ کر لو دنیا کے نئی بن سکتے نہ بنو لیکن خود کے لازمن بنو خود کے ساتھ ظلم نہ کرو خود کے ساتھ نائنصافی نہ کرو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خود گرز بن جاؤ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ برا نہ کرو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس کے ساتھ بھی اچھا کرو اور اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ